یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کے پاس مرہ ہوئے لوگوں سے بات کرنے کی اسپیسل پاورس ہوتی ہے پر اس کی اسپیسل پاورس صحیح یا غلط یہ ہم جانیں گے آج کی اس ایکسپلینیشن میں فلم کی شروعات انیسوی صدی کے انت سے ہوتی ہے ایک امیر فرانسیسی فیملی میں میجنی نام کی ایک خوبصورت لڑکی رہتی ہے اس کے سب سے قریب اس کا اکلوتا بھائی ہے جو اس کی ایک اسپیسل کوالیٹی کے بارے میں جانتا ہے اس کے پاس مرہ ہوئے لوگوں سے بات کرنے کی ان کے درد کو محسوس کرنے کی اور ان کے تھوڑس کو جندہ لوگوں تک پہنچانے کی پاور ہوتی ہے جب وہ ان سے بات کرتی ہے تو وہ کانپنے لگتی ہے اس کی سانسیں جور جور سے چلنے لگتی ہے اور وہ عجیب طرح سے بیہو کرنے لگتی ہے اب تک یوجینی کو بہت کم ایسے انموہ ہوئے ہیں لیکن جیسے جیسے یوجینی بڑی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہونے والی گھٹنائیں بھی بڑھ رہی ہیں ایک رات جب وہ اپنی دادی کو سلا رہی ہوتی ہے تو اس کی دادی اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں اپنے فرینڈ کے انتیم سنسکار میں جا کر کیسا لگا ایک نورمل پرسن کی طرح جواب دینے کی بجائے یوجینی کہتی ہے کہ اس سے وہاں جا کر بڑھ اچھا لگا کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ تھے دادی کو یوجینی کے ویجیتر بہیوئر کی عادت ہوتی ہے تو وہ یوجینی کو اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہتی اپنے کمرے میں واپس جاتے وقت یوجینی کو پیچھے ہول سے کسی کی فسفزانے کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ چیک کرنے کے لیے پیچھے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی کسی آدمی کے ساتھ سمبند بنا رہا ہے وہ مسکر آ کر واپس اپنے کمرے میں بھاگ جاتی ہے اگلے دن وہ چپکے سے اپنے بھائی کی گاڑی میں گھس جاتی ہے اور اسے باجات چھوڑنے کے لیے کہتی ہے اس کے بھائی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سملائنگک سمبندوں کے بارے میں جانتی ہے لیکن وہ اس پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ وہ ڈیڈ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائی یوجینی کو اکیلے بھار جانے کی پرمیسن نہیں ہوتی لیکن اب اس کا بھائی اس کا بھروت نہیں کر سکتا کیونکہ اب وہ اس کے راج کو جانتی ہے تھوڑی دیر بعد اس کا بھائی اسے باجار میں چھوڑ دیتا ہے جہاں پر وہ سڑک پر اکیلے گھومنے کا آنند لیتی ہے پھر وہ ایک کیفے میں انٹر کرتی ہے اور آتماؤں کے بارے میں ایک کتاب پڑھ رہے ایک آدمی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور وہ لڑکا یوجینی کو اپنا انٹرڈکسن دیتا ہے اور امیڈیٹلی یوجینی کے ساتھ فلٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یوجینی شروعات میں تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے لیکن بعد میں اس کے جوک سن کر کمفرٹیبل ہو جاتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کو نہیں بلکہ اس بک کو دیکھ رہی تھی جس کو وہ پڑھ رہا تھا یوجینی جب وہاں سے جانے لگتی ہے تو وہ آدمی اس بک کو یوجینی کو پڑھنے کے لیے دے دیتا ہے اور پڑھنے کے بعد واپس اس کو واپس ریٹن کرنے کے لیے کہتا ہے رات میں یوجینی اس بک کو پڑھتی ہے اور اس کو وہ بک کافی انٹریسٹنگ لگتی ہے اس کتاب میں آدھیادمک دنیا ان کے استیتو کے ادیسی ہے اور یہاں تک کی ماناو آتما کی باتچت کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہوتا ہے اس سے یوجینی کو اپنے بارے میں بہت ساری جانکاری ملتی ہے اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ان آتماؤں کی مدد کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے جو اس کی ہیلپ چاہتی ہیں جب وہ اسے پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا بھائی وہاں آ جاتا ہے اور دونوں اپنی لیو لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں اگلے سین میں ہم ویورز دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی بین اور ان کی فیملی ایک دوسری امیر فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں دوسری فیملی کی لڑکی سنگل ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ یوجینی کے بھائی میں انٹریسٹ لے حالانکہ یوجینی کے بھائی کو اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا پر پھر بھی وہ اسے پسند کرنے کا دکھاوا کرتا ہے جس سے کہ ان کو اس کے اوپر کوئی سک نہ ہو یوجینی جب اپنے بھائی کو سٹرگل کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بیچ میں جا کر ان دونوں کو انٹرپٹ کر دیتی ہے جس سے وہ لڑکی انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے اس کے بدلے میں یوجینی کو اپنے ڈائیڈ سے ڈانٹ سننی پڑتی ہے یوجینی کے ڈائیڈ بچپن سے ہی یوجینی کو زیادہ پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے حساب سے یوجینی ایک رچ ایکسٹرابیگنٹ لڑکی کی شرینی میں فیڈ نہیں بیٹھتی ہے کیونکہ انہیں چھوڑ کر دیتی ہے کیونکہ انہیں چھوڑ کر دیتی ہے کیونکہ انہیں چھوڑ کر دیتی ہے موسیقا 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 یوجینی کو اور ادھیک اپیسوڈ آنے لگتے ہیں وہ خود پر ایکسپریمنٹ کیے جانے کے ڈر سے انہیں اچھے سے چھپاتی ہے اور اپنی پاورز کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاتی موسیقا 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 میں بھیج دیا جاتا ہے وہ نرس بہت ہی کرور ہوتی ہے اور میل ڈاکٹرز کی طرح ہی پیشنٹس کو کھلیونوں کے ترے ٹریٹ کرتی ہے یو جینی کو ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا جاتا ہے جس میں کیول ایک کھڑکی ہوتی ہے جو دن بھر بند رہتی ہے کمرے کے اندر وہ کئی آتماوں کی آواز سنتی ہے جو وہاں مر چکے لوگوں کی ہوتی ہے یہ سب اس کے لیے بہت بہنک ہوتا ہے اور وہ روتے ہوئے بھیگ مانتی ہے کہ اسے کئی اور وہ رکھا جائے لیکن جین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے 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 دن بیٹھتے ہیں یو جینی کے اندر کا ڈر دن پر دے دن بڑھتا رہتا ہے جین اس روم میں کیول ایک منٹ کے لیے سنلائٹ چھوڑتی ہے اور دن میں زیادہ تر ٹائم کے لیے کھڑکی بندی رہتی ہے وہ بچہ ہوا کھانا کھاتی ہے اور اپنے آس پاس کی نوزیس کی وجہ سے نیند کھو دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ہیلتھ تیجی سے ڈاؤن ہونے لگتی ہے ایک دن جین اس روم میں انٹر کرتی ہے اور اس کا مجھاک اڑاتی ہے وہ اس کے سامنے ڈلیشیس کھانا کھاتی ہے لیکن پھر بھی یو جینی چھپی رہتی ہے پھر اچانک اس کا کنیکشن جین کی مرے ہوئی موم سے ہو جاتا ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت بھی اسی کمرے میں ہوئی تھی اور جین نے اسے بھی اس اسائلن میں جھوٹ بول کر بھرتی کر آیا تھا جین کو اس انفرمیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسے اپنی ماں کی ہتیاں کا کوئی افسوس نہیں ہوتا لیکن پھر یو جینی اس کے بچے کی موت کے بارے میں بتاتی ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ جین کی ماں نے اس کے بچے کی ہتیاں کر دی تھی اس لئے اس نے اپنی ماں کو مارا تھا جین پہلے تو کچھ سیکنڈز کے لئے فوٹ فوٹ کر روتی ہے لیکن پھر یو جینی کا گلہ پکڑ دیتی ہے وہ یو جینی کو اپنا مو بند کرنے کے لئے کہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جین ہال سے نیچے جاہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ایک لڑکی اس سے ٹکراتی ہے اور آئیسولیسن روم کی چاہ بھی چورا لیتی ہے وہ اسے جینی ویو کو دے دیتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں چوری کرنے کا آئیڈیا جینی ویو کا تھا اس کے بعد وہ یو جینی کے پاس جاتی ہے اور دروازہ کے باہر سے ہی یو جینی سے بات کرتی ہے یو جینی جینی ویو کی سیسٹر سے بات کرتی ہے اور اس کے میسیج کو جینی ویو تک پہنچاتی ہے اس کے بعد جینی ویو ہیڈ ڈکٹر کو بتاتی ہے کہ جب سے یو جینی آئیسولیسن میں گئی ہے اس کے حالت میں کافی تیجی سے صدار ہو رہا ہے حالانکہ سسپیسیس ہوتے ہوئے بھی وہ اسے پھر سے کومن اپورڈ میں شیفٹ کرنے کی پرمیشن دے دیتا ہے اندھیرے کمرے سے باہر آنے کے بعد یو جینی کی ملاقات لویس سے ہوتی ہے جو اب ان ڈکٹرز کے ایکسپریمنٹ کی وجہ سے ویلچیئر سے بند ہوئی ہے پھر اسائلم میں اینوال بول کا دن آتا ہے یہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس دن سبھی مہل آئیں نورمل لوگوں کی طرح کپڑے پہنتی ہے ڈانس کرتی ہے اور لائف انجوئ کرتی ہے یو جینی کے بھائی کو بھی انیویٹیزن ملتا ہے اور وہ بھی اس پارٹی میں سامل ہوتا ہے وہ دونوں بھائی بین لگ بھائی ایک سال بعد ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں ایسے بھیہیو کرنا پڑتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں دوسرے روم میں ڈکٹر مہل آؤ کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں اور اپنی اوٹھورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں جولز بھی لویس کو اپروچ کرتا ہے اور وہیں سیم پرانے وادوں کو یوز کر کے لویس کو اپنی باتوں میں فسانے کی کوشش کرتا ہے اسی بیچ یوزینی اور اس کا بھائی فرانٹ گیٹ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جین ان دونوں کو لگ بھگ پکڑ نہیں والی ہوتی ہے کہ تب ہی ایک دوسری عورت جین کو پکڑ لیتی ہے اس کے بعد یہ ساری عورتیں بھڑک جاتی ہیں اور ڈکٹرز کو پیٹنا شروع کر دیتی ہیں جولز کو جمین پر لٹا کر لویس اس کا گلگ ہو دیتی ہے اور ایک طرح سے اپنے سوشن کا بدلہ لے لیتی ہے دوسری طرف جینیویو یوزینی کے ساتھ سب سے بہت دور فرانس کے ایک تٹ پر رہتی ہے جہاں اسے کوئی نہیں جانتا وہ اپنی لائف میں پہلی بار خوش اور سیٹسفائیڈ ہے جینیویو ابھی بھی اسائیلم میں ہے پر اب وہ اپنی مریوی بہن کے بارے میں جان کر بہت خوش ہے اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو کر دیجئے لائک and thank you for watching